ایرے یہ کیا سوہانہ کا ہسٹری کا پیپر ہے اور سوہانہ ابھی تک نہیں اٹھی سوہانہ سوفیاں ایرے چلو بچوں جلی سے اٹھ جاؤ آج تمہارا ہسٹری کا پیپر ہے ایلے ہاں پیال چچی میں ابھی اپنا یونیفورم پہن کر لاتی ہوں ایرے سوہانہ بیٹے سوہانہ چلو اٹھ جاؤنا تمہیں سکول نہیں جانا ہے آج تمہارا ہسٹری کا پیپر ہے بیٹا ایلے ممہ آج میلے شل میں بہت تیش دل دھولا ہائیں میں پیپر کیشی دھونگی ممہ مجھے بہت ڈر لگ لائیں میں پیپر میں فیل ہو جاؤں گی ایرے سوہانہ بیٹے اب تمہارا سردت کریں گے ہی نا تم چار دن سے ریگولر پڑائی کر رہی ہو ذرا بھی ریسٹ نہیں کرتی ہو ویسے سوہانہ آج تمہارا ہسٹری کا پیپر ہے چلو بیٹا تمہارے پپا تمہیں سکول چھوڑ کر آ جائیں گے چلو جلی سے ریڈی ہو جاؤں اور ڈر ہو نہیں مجھے پتہ ہے تمہارا ہسٹری کا پیپر اچھے سے دھونگی ایرے ہاں ماما وہ شیپ تو ٹھیک ہے لیکن میلے شل میں بہت ڈر ہو لہا ہائیں میں پیپر کیشی دھونگی ایرے سوہانہ بیٹے تم کلاس میں ہمیشہ فاصل آتی ہو ہمت کر کے جاؤ بیٹا مجھے پتہ ہے تمہارا ہسٹری کا پیپر بھی بہت اچھے سے دے دھونگی سوہانہ سوہانہ یو کین ڈو ایٹ سوہانہ ایرے وہاں دادی ماں نے تو مجھے بہت موٹیویٹ کر دیا ہے دیکھو دادی ماں میلے لیے کہ اسے چیلچ کر لیں ہیں اوکی دادی ماں آپ کی سوہانہ ہسٹری کا پیپر بھی بہت اچھے سے دے کر آئیں گی ایرے وہاں سوہانہ بیٹے مجھے تم سے یہی امید تھی جاؤ بیٹا جلی سے ریڈی ہو جاؤ ایرے ٹھیک ہے دادی ماں اینڈ ٹیکنی شوہ مارچ آپ نے مجھے بہت اچھی شیئے موٹیویٹ کیا ایرے چلو جلی شیئے میں اہاں دوکل یونیفورم پہن لیتی ہوں ایرے وہاں سیتا بڑوں کا گھر میں ہونا کتنا ضروری ہے نا کیسا جھٹ پٹ سے دادی ماں نے سوہانہ کو منع لیا اور یہاں پر سوہانہ سوفیا بریکفرسٹ کر کے اسکول جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں ایرے نہ جانے کیا ہو گیا ہے بچ تو آئی نہیں لئی ہے ایرے راہول بیٹا سوہانہ سوفیا اچھے سی پیپر دینا اچھا سوہانہ بیٹے میں جاؤ اوکے پپا بائی 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 سوہانہ سوفیا ایرے چلو شوفیا ایرے یہ کیا کلاش میں تو ابھی کوئی بھی نہیں دکھلا ہاں ہے ایرے اس کا مطلب شوفیا شب سے پہلے ہم ہی آئے ہیں چلو جلی شیئے ارے چلو دکھتی ہوں بچے آئے کی نہیں ارے یہ کیا صرف سوہانہ سوفیا پھوٹی کلاش کھالی ہے ارے یہ بچے کو کچھ فکار ہے بھی کہ نہیں آج ہسٹری کا پیپر ہے ارے ہاں آپ تھنڈی کے موسم چیلو ہو گئے ہیں تو سوڈنٹس ایسے ہی پریشان کھڑیں گے سب سوٹے پڑے ہوں گے رازے کے اندر تھنڈی کی وجہ سے ارے ویسے تو آٹھ بچ گئے ہیں چلو سوہانہ سوفیا کو ہی پیپر دی دیتی ہو سوہانہ سوفیا چلو سوہانہ سوفیا بیٹھی ٹھم ڈونوں بھی اپنا اپنا پیپر لکھنا سٹارٹ کر سکتی ہو اوکے تیچھے آئیں اور یہاں پر سوہانہ سوفیا اپنا اپنا پیپر لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور یہ بچے بھی نہ کسی کو بھی فکر نہیں ہے اپنے ہسٹری کی پیپر کی ایلی چلو فرسٹ والے کوئشن پلتی ہوں تاج محل کچھ نے بنایا تھا ایلی اب یہ کوئشن کا انشل کیا ہے ایلی وا مجھے کچھ یاد آ لہا ہے ایک ٹائم ٹی وی پل کچھ بتا رہا تھا ایلی وا لاہل چاچا ٹی وی میں تو کتنی اچھی نیوز جا لہی ہے ارے ہاں بیٹے سوفیا یہ اینکر تو تاج محل کی معلومات دے رہی ہے ارے سوہانہ بیٹے جلی سے آؤ دیکھو دیکھو تاج محل کے بارے میں بتا رہے ہے ایلی پاپا کیا بتا لہی ہے میں بھی دیکھوں گی میں بھی دیکھوں گی ایلی واہ تاج محل تو درشکو آج ہم سبھی جانیں گے تاج محل کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں تاج محل کو کس نے بنوایا تھا جی ہاں تاج محل کو شاہ جہاں نے بنوایا تھا ایلی واہ آج تو ٹی وی میں کتنی اچھی انفارمیشن بتائیں ہیں تاج محل کو شاہ جہاں نے بنوایا تھا ایلی واہ فرسٹ والے کوئشن کا آنسل لکھنا تو ہو گیا ہے اب چلو شیکن والا کوئشن پلتی ہو چاند پل شب سے پہلے کون گیا تھا ایلی مجھے اس کے بھی آنسل پتا ہے ماما نے کہا تھا ایلی ماما دیکھیں نا چاند دوشے کتنا خوبشلات اور شندل دکھتا ہے کاش ہم چاند کے اوپر جائے شکتے تھے ماما ماما مجھے چاند کو نشدک سے دکھنا ہے اری ہاں سوہانے بیٹے میری بھی بہت خواہش ہے کہ میں چاند پر جاؤ لیکن ہم کیسے جا سکتے ہیں ایلی لیکن پہل چچی چاند پر آج تک ہوئی گیا ہے اری واہ سوفیا یہ تو بہت اچھا سوال تھا تمہیں پتا ہے سوہانہ سوفیا چاند پر سب سے پہلے کون گیا تھا ایلی ماما آئی ایم شوئی شائٹیٹ پلیش ماما بولی نا چاند پر شپشل پہلے کون گیا تھا مجھے تو معلومی نہیں ہے ایلی ہاں پایل چاچی مجھے بھی پتا نہیں ہے چاند پر شپشل پہلے کون گیا تھا تو سنو سوہانہ سوفیا چاند پر سب سے پہلے نل آرم سٹرونگ گئے تھے اچھا مممہ چاندپل شب سے پہلے نیل آرم سٹرونگ گئی تھی یہ تو بہت ہی اچھی انفارمیشن ہے میں اسے ہمیشہ یاد لگوں گی اس کا انشاءل ہے نیل آرم سٹرونگ چلو اب تھرڈ والا کوئیشن دکھتی ہوں ایلی آج میں لیت ہو گئی لیت ہو گئی ایلی آج تو میں بہت زیادہ ہی لیت ہو گئی چلو جانے دو میلے بہن تو مان گئی یہی میلے بہن چھتنگ لے کر آئیں گی چھتنگ لے کر آئیں گی چلو اب جلی شے کلاس میں جاکل بیچ جاتی ہوں میلے بہن آئیں گی چھتنگ دے لیے آنگ می آئر کومینٹیٹ ایلی یہ کیا کلاس میں تو ٹھر ٹھے لی نہیں ہے ایلی میں یہ کیا دکھ لئے ہوں شوانہ شوویت اپنا پیپر لکھنے ستارت بھی کر دیا ہے چلو اب جلی شے میں بھی پیپر لے لیتی ہوں ایلی میلے نام دکھ جانا چھوئے کون سو پیپل ہے کون سو پیپل ہے اللہ واق یہاں ہمیں لے پیپل چلا جلی سے لے لیتی ہو میلی بہن آئیں گے میلی بہن آئیں گے چٹنگ دے نکلی آئیں گے جپل اللہ جلی سے چلا بیل ہمیں تو آج بہت لیٹ ہو گیا کئی ہمیں تیچر سے ڈاٹنا پلے اللہ جلی سے چل مولی آج تیلی وزہی لیٹ ہو گیا مہت چوٹی پلی لہتی ہے تو آج چلو دیکھتی ہو بچے آئی بی کے نہیں بنشمنٹ ڈھونگی بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہے اللہ جلی چلو چنکی مینکی آج تمہالی وجہ سے مجھے بھی لیٹ ہو گیا اللہ یہ کیا کلاش میں تیچر بیٹی ہوئی ہے چنکی مینکی تمہالی وجہ سے مجھے ہاتھ لیٹ ہو گیا اب تم دونوں کی وجہ سے مجھے بھی دات پہ لیں گے اللہ لینکی تم کیا ہمیشہ بچوں کے جیسے لوتی لیتی ہو میں نے تھوڑی نہ تمہیں لیٹ کیا ہے ہم مینکی کے وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں اللہ چنکی اب تم میلے نام کیوں لے لئی ہو اچھا مینکی اب نوی مت بنو ناشتہ کرنے کے لیے لیٹ کون کلا تھا تم تک کتنے آلام سے ناشتہ کر لئی تھی چلو آپ جانے دو یہ سب باتیں بحث کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ شب سے پہلے کلاش میں کون جائیں گا یہ دیشائد کلو اللہ نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی شب سے پہلی جس کے گلتے ہیں وہ ہی جائیں گا مینکی تمہیں جانا ہوں گا کلاش میں شب سے پہلے ایلی نائی نائی میں کیسے جاؤں مجھے تو در لگ لائے تیچال ہمیں بہت دار تینگی چونکہ ہمیں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہیں میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی مجھے در لگ لائے تیچال سے تیچال تو بہت دار لگائیں گی ایلی مینکی اب باتیں بنانا بند کلو شب سے پہلے کلاش میں تمہیں ہی جانا ہوں گا نائی نائی میں نہیں جاؤں گی میں نہیں جاؤں گی ٹیٹل مجھے داتیں گی نائی نائی میں نہیں جاؤں گی اہلے منکی تم نہیں جا لئی ہو لنکی تم بھی نہیں جا لئی ہو فیل کون جائیں گا شب سے پہلے کلاش میں لیکی کے فرنس جلیشی اسکوٹر کے پیچھے چھپ جاؤں گولوشے لالائی ہیں اور چنکی منکی رنکی اسکوٹر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں ارے چلو بھائی دیکھتا ہوں کلاش میں بچے کیسے پیپر دے رہے ہیں اور یہاں پر چنکی مینکی رنگ کی گولو سر کی پیچھے سے جانے لگتے ہیں اور لیکن سویٹی میڈام تین بچوں کے پاس ہی پیپر دکھ رہے ہیں اور باقی کی پوری کلاس ایسے ہی بیٹی ہوئی ہے کیا بات ہے سویٹی میڈام آپ نے دوسرے بچوں کو پیپر کیوں نہیں دیا اور گولو سر یہ جتنے بھی بچے ہیں جس کے پاس پیپر نہیں ہے یہ سب کے سب لیٹ اس کو لائے ہیں اب آپ ہی بولی گولو سر میں بچوں کو کیا پنشمنٹ دوں نوٹو بچ گئے ہیں اب بس ایک ہی گھنٹے باقی ہے پیپر دینے کے لیے اوہ اچھا سویٹی میڈام تو یہ سارے کی سارے بچے ہی لیٹ اس کو لائے ہیں گوڑ سے سنو بچوں آج تمہیں اس کو لیٹ ہو گیا ہے لیکن نیکس ٹائم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھے سے سمجھ میں آئی نہیں میری بات ایلی شولی گولو شول سویٹی میڈام اب ہم اس کے بات لیٹ نہیں ہوں گے اوکے بچوں تمہاری پنشمنٹ ماف کی جا رہی ہے لیکن نیکس ٹائم سے ایسا نہیں ہونا چاہیے سویٹی میڈام یہ بچوں کو بھی پیپر دے دیجئے چلو اب میں دوسری کلاس جا کر چیک کرتا ہوں آ کر پرنسپل ہے مس سکول کے چھنکھی مینکھی رنکھی نولی مولی عبیر پھینکھو آپ چلو سبھی بچے اپنا اپنا پیپر لکھنا سٹارٹ کرو تمہارے پاس ایک گھنٹہ ہی باقی رہ گیا ہے میں سب کی دس بجی پیپر جمع کر لوں گی ایلے کیا کہ میں ایک گھنٹی شے ایسے ہی باتی ہوئی ہوں میلے بہن تو آئی نہیں نازنے کب آئیں گے ایلے پلیا دیدی جلدی شی آؤ ایک گھنٹہ ہی باقی لہ گیا ہے میں بگر چھتنگ کی پیپر کسر دوں گے ایلے پلیا دیدی جلدی شی آؤ ایلے چلو میں کلاس پر راؤنڈ لگاتی ہو کوئی چھتنگ تو نہیں کر رہا ہے ایلے چلو میں لے دو کوئشن کے آنسل لکھنا تو ہو گئے چلو اب تھرڈ والا کوئشن دکھتی ہو ایلے یہ کیا لکھا ہوا ہے تاج محل کس کی یاد میں بنا ہے ایلے یاد آیا ایک ٹائم سیتہ ماشی کچھ کہہ لی تھی ارے سیتہ جی پلیس مان بھی جائے آپ تو میرے سے کتنا ناراض ہو گئی ہے میں آپ کو کب سے مانا رہا ہوں لیکن آپ تو مانی نہیں رہی ہے دیوار کی طرف اپنا مو چھپا دیئے ہے ارے یہ لیڈیس لوگوں کو شاپنگ پر نہیں لے کر گئے تو کتنا زیادہ ناراض ہو جاتی ہے ارے سیتہ جی چلیے نا میں آپ کو شاپنگ کرا دیتا ہوں اب آپ کب تک ایسے ہی ناراض رہیں گی میرے سے ارے جائے شام جی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے آپ نے مجھے شاپنگ پر نہیں لے کر گئے اور وہاں پر راہل جی ہمیشہ پائے لیڈی کو شاپنگ کراتے رہتے ہیں جائے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے ارے سیتہ جی پلیس ایسا مت کہیے شاپنگ تو ایک معمولی سی بات ہے میں تو آپ کے لیے تاج محل بنا دوں گا تاج محل ارے جائے شام جی بس بڑی بڑی باتیں کرنے میں رہ گئے ہیں پہلے آپ مجھ سے یہ کہیں کہ تاج محل کس کی یاد میں بنا ہے بولیے بولیے ارے سیتہ جی اتنا ایزی کوئیشن وہ کیا نام ہے وہ لیڈیز کا ارے یاد ہی نہیں آ رہا ہے ارے کلموہے کیا آپ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تاج محل کس کی یاد میں بنا ہے ارے یہ کلموہے کو تو کچھ بھی معلومات نہیں رہتی ہے اور آیا بڑا تاج محل بنانے والا تو کیا میری بہو کے لیے تاج محل بنائیں گا پہلے ڈنگ سے اسے شاپنگ تو کرا لے پھر بعد میں تاج محل بنانا کلموہا بڑی بڑی باتیں وڑا پاؤ کھا تھے ارے ماں اب آپ تو میری بیستی مت کیجئے مجھے یاد آ رہا ہے اور اس کا انصر میں ہی دوں گا تاج محل ارے واں ماں سیتہ جی مجھے یاد آ گیا ابھی بولتا ہوں آپ کو تاج محل شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں بنایا تھا رائٹ انصر ارے واں شام جی بلکل صحیح کہا آپ نے اب چلیے نا سیتہ جی اسی بات پر ہم شاپنگ کرنے کیلئے جاتے ہیں چلیے نا سیتہ جی اب مان بھی جائیے ارے واں یہ کتنی اچھی انفولمیشن ہے تاج محل ممتاز کی یاد میں بنایا گیا تھا ارے واں چلو یاد آ گیا اس کا انشل ہے ممتاز صرف جلی سے لکھ لیتی ہوں ارے واں چلو میرا فلان پیپر لکھنا تو ہو گیا ارے پریاب تم کیا کرنے والی ہو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے یہ کھیکری دیکھ کر ملی پیاری دوشت اب بس تم دیکھتی جاؤ مجھے اپنی بہن کو کل سے بھی کل کے چٹنگ دینی ہے اس سے پہلے مجھے کلاس میں کھیکڑے چھوڑنے ہوں گے یہ کھیکڑوں کو دیکھ کر پولی کھلاس ڈل جائیں گی اور پھر میں اپنی بہن کو یہ چٹنگ دے دوں گی کسی لگی پلاننگ ملی پلیاں وہ شب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تو ڈر لگ رہا ہے یہ کھیکڑوں سے پیاری دوشت تم ڈلو نہیں چلو دیکھتی ہوں یہ شوٹی میڈام کلاس کے اندل ہے کی نہیں یہ کھیکی شوٹی میڈام تو مجھے کلاس کے اندل باتی ہوئی دکھ لائی ہے نہ جانے ابھی شوٹی میڈام کب جائیں گی اور یہ کھیکی مجھے تو بہت زور سے واش روم آئی ہے چھلے چلی سے چاہتی ہوں میلی پیاری دوشت چلی چلی تو باہر چلی گئی چلی آپ جلی سے کھیکڑوں کی مکیٹ اٹھا لو اور چلی سے دل لیکھا لو ارے یہ پیاری مجھے کچھ بھی کام کرنے لگاتی ہیں چلی آپ جلی سے کھیکڑوں کو کلاس میں چھوڑ دیتی ہوں اللہ کیا کیا کھیکڑا تو میرے بہن کے پاس جا رہا ہے اللہ ادل جا ادل جا اللہ وہ کیا ہے بوٹ کے اوپر اللہ نہیں یہ جو کھیکڑا ہے کھیکڑا 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 ٹیچر جلی سے آئیے ہماری کھیکڑا پہ کھیکڑا آگیا ہماری کھیکڑا کھیکڑا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ میں اسے ابھی پھیکتے ہوں اللہ پیالے پیالے بچے ڈیلو نہیں اللہ وہ لہاں کھیکڑا چلی جلی سے اس کو بکٹ میں ڈال دیتی ہوں اللہ پیالے پیالے بچے ڈیلو نہیں میں نے کھیکڑے کو بکٹ میں ڈال دیا ہے اللہ پنکی یہ لے بھوک میں نے یہاں پر لگ دیا ہے اللہ چلی جلی سے باہل جاتی ہوں نہیں تو ٹیچر آ جائیں گے ملی دوشت میرے کھیکڑے نے تو کمال ہی کل دیا میں نے پنکی کو چٹنگ دے دی ہے چل اب جلیشی یہاں سے نہیں تو ٹیچر آ جائیں گے اور پریا کھیکڑے لے کر چلی جاتی ہے ملی بہن بینا کچھ بھی کلتی لیتی ہے ایسے آسانی سے بھی چٹنگ دے کر جا سکتی تھی جلولی تھا یہ سب ناٹک کرنا چل اب جلیشی بک میں سے دیکھ کر لیتی ہو نہیں تو ٹیچر آ جائیں گے ایلی نا جانے آنچانک شیئے کھیک لکا ہشی آ گیا چلی چانی دو میں اپنا لاشٹ والوکیشن کلتی ہوں ایلی لاشٹ والوکیشن کیا ہے دنیا کے ساتھ عجوبے کون کون سی ہیں ایلی وقت یاد آیا ایک ٹیم ممہ نے مجھے پلایا تھا ارے سوہنے بیٹے آؤ ادھر بیٹھو میرے پاس میں تمہیں آج بہت اچھی انفورمیشن دینے والی ہوں ایلی ٹھیک ہے مممہ ابھی آتی ہوں مممہ آج آپ مجھے کش بالی میں انفورمیشن دینے والی ہوں ارے سوہنے بیٹے کیا تمہیں پتا ہے دنیا میں کتنے عجوبے ہیں عجوبے ایلی نہیں مممہ مجھے نہیں پتا مممہ مممہ جلیشی بولیے نا ہماری دنیا میں کتنے عجوبے ہیں ارے سوہنے بیٹے دنیا میں ساتھ عجوبے ہیں میں تمہیں پہلا نام بتاتی ہوں پہلے تو ہے تاج محل جو ہمارے انڈیا میں ہی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ گریٹ وال آف چائنہ اور تھرڈ نمبر پہ پیٹرا فورٹ نمبر پہ کلوزیم اور فیف نمبر پہ چچن عزا اور سکس نمبر پہ ماتو پیچو اور سیون نمبر پہ کریزر ریڈی مار تو سوہنے بیٹے تمہیں کیسے لگی یہ انفورمیشن ایلی واہ مممہ یہ تو بہتی بہلی معلومات ہیں میں ہمیشہ یاد لکوں گی ایلی واہ یاد آ گیا چلو لیکھ لیٹی ہوں ایلی واہ چلو ملے پیپل کرنے تے ہو گیا ایلی واہ چلو پہلے کسن کا انسل مل بھی گیا ترچ محل کس نے بنایا تھا انسل سا جہاں چلو جلی چھ لکھ لیٹی ہوں اور یہاں پر سوی بچے اپنا پیپل لکھنے لگتے ہیں ایلی واہ چلو اٹنے کام ٹائم میں میں نے اپنا پیپل کر لیا ہے ایلی واہ چلو بچے تم سب کا ٹائم کھٹم ہو گیا ہے سب اپنا اپنے پیپر جمع کر رہا ہوں ایلی واہ چلو پیپر جمع ہو گئے سب بچے میری بات گوڑ سے سنیں کل کوئی بھی سکول کے لیے لیٹ نہیں آئیں گا اگر جو بھی بچے لیٹ آیا تو میں اسے پیپر نہیں دوں گی چلو آپ سب کی سکول چھوٹ گئی ہے سب اپنا اپنے گھر پر جا سکتے ہیں اور سب بچے اپنا اپنے گھر پر جانے لگتے ہیں دوستو آگے کی سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں